فون پر جو دو بجے کے بعد کوئی گٹر کے کنارے بیٹھ کر کوئی رکشاں میں بیٹھ کر کوئی گھر اچھت پر جا کر کوئی گلیوں میں سونی سونی گلیوں میں چل کر جو دو بجے کے رات بارہ بجے کے بعد جو باتیں ہوتی ہیں وہ فری والی باتیں سوچیں ذرا کیا باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کی حیاء کا حال یہ تھا کہ بہت سارے صحابہ تو ایسے جنہوں نے پوری پوری زندگی کبھی بگل بھی نہیں کہا لبز بگل بھی انہوں نے نہیں کہا ان کی احتیاطیں یہ تھی حیاء کی باتیں بہت سارے صحابہ اس خوف سے اپنی بیبیوں سے بھی نہیں کرتے تھے کہ فرشتے لکھ لیں گے تو اللہ کے سامنے پڑھ کر کیا سنائیں گے اور وہ کونسی گندگی ہے جو مسلم جوانوں کی زبان سے نہیں نکل رہی ہے کتنی گندی گندی گالیاں کتنی گندی گندی گفتگو بلکہ اب تو ہم دیکھتے ہیں جو طبقہ نام نہاں دیندار کہلاتا ہے تنہائیوں میں ان کو اپنی زبان پہ بھی کنٹرول نہیں زوم آنے باتیں گندی باتیں گلیز باتیں بھول گئے خدا کو اللہ کو فراموش کر گئے اور سن لو عوام کے سامنے متقی بن کر عوام سے تقوی کی سند لے کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا تقوی کی سند عوام سے نہیں بھی تقوی کی سند اس قدر سے ملا کرتی ہے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی زبان سے توجہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی زبان سے ان کی شان کے خلاف کبھی کوئی کلام نہیں سکتا حضور شدید غصے میں جب سب سے سکت جملہ فرماتے تھے شدید سے شدید غصے میں جو سب سے سکت جملہ فرماتے تھے وہ یہ کہتے تھے تیری نا خاک آلود ہو جائیں اس سے زیادہ سکت جملہ ہم نے اللہ کے رسول سے نہیں سکتا تیری نا خاک آلود ہو جائیں یا پھر یوں کہتے تھے کہ تیری ماں تجھ پہ روئے لیکن آج اپنی زبانیں بلکہ لوگ تو اپنے بچوں کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں قرآن کہتا ہے کامیاب مومن کی دوسری صفت ہے کہ وہ اپنی زبان سے لغویات نہیں بکتا اپنی زبان سے غیر مفید بات نہیں کرتا اسی لئے بڑی تہتیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ